راجہ تیر آباد صاحبہ مسافرہ شام کا پرسا التماث سے دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمان کل ولی کل خجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلی آبائے فی حاضر حصہ اتیب فی کل سعا ولیم وحافظہ قائدم وناصرہ دلیل وعینا حتا تسکنہو ورزکا توان وطمت اہو فی ہا طویلا برحمتکا یا ارحمل راہمین یا محول الحول والحوال حول حالنا الہ آسن الحال امین یجیب المزدرع زادہ آ فیکش فسو اللہم مرزکنا شفاعت الحسین یوم الورود دعا ہے پروردگار عالم پرخلوس احتمام نو عجر رسالت شمار فرمائے دور نزدیک توں جڑے تشریف لے آئے ہو سوائے اس وجہ نجات غم دے دنیا دا کوئی ہور غم نہ وکھو آلیہ بنتِ علی دی عزت دست کا مالک توان کسیدہ محتاج نہ کرے بہت بڑی دعا ہے متکبر ہے او شیعہ او عزدار جڑے اس دعا تے آمین آکے میرا اللہ ساڑے حقیقی وارس دے ظہور جتاجیل فرم اور اس تمام عزدار انو اس کا بل بنا جو وقت دے امام پہچان کے انہ دی نصرت کر سنگی صلوات ایسی پڑو ہر دعا قبول ہو جائے استعمالِ عزدار صدات مومنین اجازت ہے جی اپنے حصے دین اکرید آغاز کریے عزباللہ اے ابن شایطان رجیم بسم اللہ اے رحمان الرحیم بلند صلوات ٹھیک ہے اے رحمان الرحیم بلند صلوات 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 اے رحمان الرحیم 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 بلند صلوات اے رحمان الرحیم بلند صلوات عبادتن بھی ایک جملہ دراندہ اور اسی جملت میں تیون کرنا ہوندہ ہے جو میرے سامین کس میار دی گفتگو سن سکتے ہیں میری کوئی اوقات نہیں فرمانِ معصوم ہے لوگوں سے ان کی اقلوں کے مطابق گفتگو کرو اگر پہلے جملے دی ازادار اماتمین نے ہتھ بلند کر کے تائید کر دیتی بسم اللہ الرحمن باقی مجلس میرے بستے ہر مجلس اچادتن بھی عبادتن بھی آخریاں ہم دو تعریف دے لائق ہے واللہ جس نے ایسا شیعہ نو ایسا امام عطا کی تے کہ جس نو منوامن وستے کوئی بل پیش نہیں کرنے پہنگ دے ہائے ہائے آجی ہو سلامت رو سوڑے اتھو دی خیر ہو کہ دی آج تک گنجرات علی تو اسے سنیں بھئی مرید گلیاں دے ویچ دوڑ دے پہ ہوں تے منتہ کرن جی ساڑے پیر نو تمان لے تے جن آنو جا جی تو ستاہید کرے جن آنو مریدہ منوامنے انہ پیران کے منوامنے انہ وقت ساری زندگی یا چندہ منگنے تے یا لنگر دے پیسے منگنے ایک جملہ ہو گیا سارے سردار اندے چہرے کھڑ گئے دو ترہ بندے رائے گئے انہو انو بھی شامل کرے گئے توڑے لطفے چضاف ہو جائے بعد از خدا بزر کو برطر یقیناً 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 لائکے درود و سلام ہے او بے مثال سونا اگر سارے لطف لے سک دے جس دی پہشانی توں پسینے دے کتر زمین تے آئے کوئی یوسف نبی بن گیا اے میارے اے میارے سلامت رو کوئی عیسیٰ بن گیا کوئی موسیٰ بن گیا نتیجہ دے رہے جی بڑا استوالہ نبی آدم ہے میرے مصطفیٰ دے پسینے دے کتر جگہ لے آدم ثانی حضرت نو علیہ السلام او قاتچ میرے مٹھے مدنی دے پسینے دے کتر جدو لمبیہ دی بڑی عزت حضرت ابراہیم علیہ السلام سونے مصطفیٰ دے پسینے دے کتر موسیٰ پسینے دے کتر عیسیٰ پسینے دے کتر میں ممبرتے کھڑا جی میرا ایک ہک جملہ اگر امت مسلمہ سمجھ جائے شیعہ سننی دے نوے فیصد مسائل اسے ایک جملہ دی وجہ تو حل ہو سکتے جتنا سمجھاوے اتنا حط بلند ویکھنا چاندہ میں اکھے جی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں ہر نبی میرے مصطفیٰ دے پسینے دا کترہ و سیانہ بان علی پسینہ نہیں محمد دخونے ہائے 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 ہو جی ہو اسلامت رہو چار یا پنچ میٹ دے فضائل دے گا لے اس دے بعد ذکر مسائل پیو ہووے نہ چنگا شلہ چنگے ہی ہووے او کدی کدی جی میں مجمع ازمین دے نے جی اینجے میں ایک جملہ کے ازمال میں ویسے سن دے دے تو سا بڑا سونا پیو پیو چنگا ہووے پیو شلہ اینج دنہ ہووے بھئی ترے سو دے ڈاچی رسول نو نو سو آئے 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 پیو ہووے نہ چنگا بندہ مطمئن ہو کے ہار جاتے اس دے نام دے نال تارف کروارے بھئی میں فلان دا بیٹا ہوں فلانا میرا باپے کیوں انہوں پتہ ہوں دا میرا پیو بڑا چنگ ہے پیو بڑا نام وارے میرے پیو دیا خوبیاں سارا زمان نہ جان دے میں اس دا نالے ساں بندہ عزت کرسن بھئی ادھا پتر جو یہ تھے چنگی ہو سی جگہ لے آو بھئی میں گل کرا تاریخہ دیئے ہجرت حبشا سر چاوی جو رہا فضائل سمجھ سکتے ہجرت حبشا جناب جعفر تیار کھڑے سامنے نجاشی بادشاہ تخت بیٹھے بندے ایسے چودی آکھ چھ گل پاک آکھ پاکے گل نہیں کر سکتے اونج تے اے یاد دن بھئی اس نہیں لوایا ہویا ہے وہ پتہ اس ویلے لگ دے جس ویلے کام پہ جا اندر جا کے منتاں کردے ودے اندر انتے بادشاہ بیٹھے تختے نجاشی بادشاہ تختے بیٹھے جا فر تیار اس دیاکھے چک پاکے آدن میں آم نہ سمجھی ہوئے 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 میں آم نہ سمجھی سکتے توسا کون ہو اس دیاکھے چک پاکے آدن انبنو سیدل بتہا میں سردار مکہ دا پتہ رہاں ہوئے 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 مہربانی مہربانی میں سردار مکہ دا پتہ رہاں میں ابو طالب دا پتہ رہاں پورا پنڈال کھڑا ہو جاوے اگلے لفظان دیتا ہی دا حق کا دا نہیں ہوندہ توسا تبول دی بڑا سونو پہ یقینا سونی داد ہو ویسی کون ابو طالب کون ابو طالب جناب جعفر تیار دیاکھے چک پاکے پیادن کون ابو طالب من ربہ رسولہ ربہو بل عرف والولہ او ابو طالب جڑا پوری کائنات دے پالن والے دے رسول اللہ پال دا رہے گے جی ہو جی ہو سلامت سلام پیو ہوئے نہ چنگا آخری گلج مسائب پڑھ دیں پیو ہوئے نہ چنگا شاللہ چنگا ہوئے گلزیں نچ رکھے جناب ہنفیہ کیتا حملہ میدان سفین علی کھڑے ٹبے تے نال فوجی لشکری جرنیل صحابی اپنے اپنے آن دے رو پیچ بیگانے ہر گل ہر بندے بستے نہیں ہوندی سارے کھڑے جناب ہنفیہ کیتا حملہ پتر ہوئے نہ میدان جنگ پیو دے سار رکی ہوئے ہوندن تی علی مسکر آکے دیں کہ ڈس ہونا پی لڑ دے ہاں ہاں اے میں آرے اے میں آرے کہ ڈس ہونا پی لڑ دے ہو ویکھو کہ ڈس ہونا پی جنگ پی کر دے ہو میرا ہنفیہ کہ ڈس ہونا لڑ دے پی جناب ہنفیہ جنگ کر کے واپس آئے کلی طبعہ چھوڑے آ ہنفیہ نوہان دے نالا کے پہشانی رو سلے کے پیادن ہنفیہ بڑا سونا حملہ کیتے ہی بڑا کمال حملہ کیتے ہی بڑا حملہ سونا ہی میں اپنے دوست دے درمیان خوش ہوندہ رہی ہاں ہنفیہ تھکتا نہیں پیا سرچا میں سرچا جیڑا فضائل سنو سکتے ہیں ہنفیہ تھکتا نہیں پیا تھکتا نہیں پیا ہو سکتے جی تو ہڈا پتر ہو کے بابا جنگ کرن تکی میں تھک سکتا فرمایا جی نہیں تھکیا نہ ہون تو ٹبے تے کھڑا ہو میں جنگ کر دا ذرا میری جنگ ویک میں جاہے میں جنگ کر دا ذرا میری جنگ ویک تاریخہ دی جنب ہنفیہ کھڑے ہو گئے ٹبے تے علی زلفکار نو بے نیام کیتا دلدلے محشر دی زینی چا علی سوار ہوئے برک رفتاری دینال میدان چاہے اڈا تیز حملہ کیتا علی میمنہ نو میسرہ تے پڑھ دیتا میسرہ نو میمنہ تے پڑھ دیتا قلب لشکر نو برباد کر کے جدہ علی واپس آئے نو دشمن دا خون علی دی تلوار تو قطرہ 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 بابا اڈا تیز حملہ بابا اڈا تیز حملہ بابا اڈا کمال حملہ بابا میری اکھی توڑی تلوار دی رفتار دا پچھا نائن پہ یہ کر سکنیاں بابا اڈا تیز حملہ پتر نو قدمہ توٹھا کے ہان دینا اللہ کا دن غور نال سون جی میں تو لڑے ہیں انج علی دی پتر لڑے ہیں جی میں میں لڑے ہیں انج بطال دی پتر لڑے ہیں بسم اللہ کا سلامت رو سیدہ سلامت رو سلسلہ ابراہیمی دے آخری وسیدہ نا ابو طالب اگر ابو طالب نہ ہوئے تبرکات انبیاء محمد نو کون پہنچائے اسے ابو طالب دیا دھییا رول گئی اور یقین کرو جنہائے کرلے یہ سمجھدار لوگو یہ دشمنی ہے آج دے دو رچوی لوگنو ابو طالب دے نال جو زہرہ اس دنو ہیں علی اس دا بیٹھے پہلے جملے جس سمجھو تہائے نکلو ایسی ازادار اندی جہڑے دربار چون ما جھنکا جھل کے ولی آئی میں صد کے جان جہڑے دربار چون ما جھنکا جھل کے ولی آئی اتھاؤں حسین روندہ ہویا والایا ابو بسم اللہ میرا بہت ہی پیارا بھائی میرا چھوٹا ویر بہت بڑا میرے تو عرب ہاں گنا بڑا زاکر جنابی آصف رضا گندر صاحب تشریف لے آئے حک وین کرنا چاہنا حسین واللہ حسین دربار چوا پسائے دروازے تے کھڑیے عدد بھائیوال بھرادے چہرے تے نگاہ پئیے اے جملے اگر سمجھو تنوکری میرے حصے دیو بھرادے چہرے تے نگاہ پئیے علی دیدھی انجوے کیا دیئے بھراما دیاں رنیوں یا اکھی بھینہ تو لک دیاں نہیں یا سیدہ یا سیدہ کیوں رون دیں لک لک کیوں رون دیں کیوں رون دیں جملہ تیرے ماتم دیں جی کر لامیں تیرے اپنا مقدر اکھیں کیوں رون دیں ہولے ہولے پیادے آلیہ نہیں ران دیں دیں ہون نہیں میں بسم اللہ کر رہا ہون نہیں رہن دیں دیں ذاکری دے بچے ایک جملہ آکھیں اللہ کرے سمجھا لاماتے تُو ہائے کر لامیں انج چادر لے کے نہ اپنی بھرادیاں اکھی صاف کی تیاں اللہ جانے بھئی یا سف کتنے استقلال دی ملکن بی بی بھرادیاں اکھی صاف کر کے پیا دیئے نہیں نہ رہن دیں دیں تُر بین نہ لئی میرا اوہو مدینے جتھے تُو نہ رویں یا سیدہ یا سیدہ بڑے کمال ہوگو یار بڑے کمال ازہ دار ہو میں بسم اللہ کر رہا میرا اوہو مدینے جتھے تُو نہ رویں میں تیرے نال وین دیں اے جملہ سمجھو بھئی جوان ہائے کرو توڑی معرفت پرنا جملہ میں بزرگان دے حوالے پہ کر دا چتی داری آلے لوگان دے حسین میں تیرے نال وین دیں سیدہ دے آلیہ دل تا میرے جو تُو میرے نال جاویں لیکن اپنے وارث تو پوچھ وارث تو اجازت لے بی بی عدی تُو زمانے دا امام اے جملہ سمجھائے اگر کو بندہ فکہ جان دے تا تُو زمانے دا امام جدہ زمانے دا امام حکم دے چھوڑے وَتِ شُحُر دا حکم ساکت ہوئے امام بڑھ کے آکھ نہ مطم اے جاوان اوہم دا بابا اجازت نہ دے وے جملہ تیرے ماتم دا آن دا بابا اجازت نہ دے وے سیدہ دے آلیہ آدھے تُسا ٹھیک پہو لیکن مجبوری یہ تُسا ضرور اجازت منگو میں چاندہ کیوں تاریخ لکھین دی پہیے کل اے بے غیرت لوگ لکھ دے سن حسین بھینہ نوزہ بردستی نالے کی ہو گئی ہو گئی میرے حصہ دی نوکری میں مطمئن ہو گیا بی بی عدی سینٹوری چند قدم چائے لی دی تھی اس تاوالے عزدارو رکھیے روندوے بھرادے پاسے وے کہا دی تُو آکھ ہے تا وے دی پہی تیرے آکھن تے اجازت منگن وے دی پہی لیکن حسین حکم انت میں کر رہے ہیں حسین جلدی تیاری نہ کرے فرمایا کیا کرنا رو رو کے ہاتھ بن کے پہ دیے جے مل گئی اجازت میں تیرے نال آسان جے اجازت نہ ملی اکبر نونا اللہ کے میرا جنازہ تا پڑھائی جاں میں میں بھیرہ بسم اللہ کروں میں بھیرامہ بغیر زندہ نہیں رہ سکتی تُو ری علی دی دی بس وین کریے جی راضی روے تُو ری علی دی دی پیک کی حویلی تو لے کے ساوری حویلی تائیں سوالے اس دا جواب ہے تیری حویلی دا سیسی میں کتنا سمجھا لیے پیک کی حویلی تو لے کے ساوری حویلی تائیں اتنا فاصلہ کوئی نہیں کسے مجتہد دے سارتے قرآن رکھ کے پوچھی کی مجبوری آئی تھوڑے دے فاصلے کئی وار دیواران دا سہارا لے اللہ مان اللہ مان دیواران دا سہارا لے دی ہوئی تُردی تُردی علی دی دی اپنے گھر رچ داخل ہوئی جنابِ عبداللہ دی نگاہ پہی نہ جنابِ عبداللہ اجاں بولن نہ آلیا کوئی گل کیتی ہے نہ آلیا کوئی سوال کیتے علی دی دی نو ان سامنے کھڑاوے کے علی دی دی دے بولن تو پہلے بسترِ بیماری تے عبداللہ آلیا دے نال ہک گل کیتی ہے سیدہ دے چاچے جائیے بھریا گھر حاضرے جو مرضی آوی لہوان بھائی 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 میری سین حیران ہو کیا دی چاچے جائیے میں تاجہ کوئی سوال نہیں کیتا تو انوکی میں پتہ ہے جو زینب سوالن بن گئی ان جبلا تیرے ماتم دا عبداللہ رو رو کہ آدن چاچے جائی نہ روہا تیرے آون تو پہلے تیری دکھے پاسِ علی ماں آئی ہے آئے 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 میں نوہا دی آئی روکے نہیں میری زینب دا پہلا سوالیں یا سیدہ یا سیدہ میں بسم اللہ کہتا چاچے جائی بھریا گھر حاضر جو مرضی آوی لے ونج تُردی تُردی علی دی دھی اپنے حجرے وچدہ خلوئی ہون جملہ سمجھیں میری سین پیکہ تبرکات اللہ صندوق کھولے پیکہ تبرکات اللہ صندوق ایک چادر چاہیے ہان دے نالا کہ حجرے دے بائرہ کے کھڑ گئی ہے کافی دیر دے بعد جدہ وارس دی نگاہ پہ یہ چادر چھنڈا کے آدھیے گوارا میں میں مادی سڑی ہوئی چادر چھنڈی اللہ مان اللہ مان ہو گئی نوکری بھر ہو گئی نوکری چاچے اجازت ہے فرمایا میری طرف اجازت ہے لیکن آلی آو میں منت پیا کرے نہ ہکلا زا میرے قریب آم میں تیرے نال کوئی گل کرنی ہے وقت بے شک لگی ونجی ہون جنہ ماتم کرنے وکھائے میرے پاس آلی آوارس دے کول آکے بہ گئی عبداللہ دی آواز اندیان جی بابا محمد جی بابا میرے سونے بچڑے میری طرفوں ہر حاشمی دے ویڑ چلگے ونجو منت کر کے کھائے سا ڈبابا دے میں بیمارا نالے کمزوران میں ترسنگدان میں کھڑ سنگدان منت لاؤ میرے ویڑے چاو میں تو اڈے نال کوئی گل کرنی ہے میں نو منبر دی کسا میروں ونالے شہزادان دے تلا دے ونڈی دے رائی سارے سجن آگین جنہ ماتم کرنے ہیں عبداللہ دی آواز اندیان اکبر دا بابا منت لاؤ میرے نیڑے آ حسین نیڑے آئین عبداللہ حسین دا ہاتھ پکڑے وطلی دی دی دا ہاتھ پکڑے روانا لے حسین دے ہاتھ روانا لے حسین دا ہاتھ پکڑے عبداللہ دو دیکھ کے رو رو کے آدن میں کوئی نہیں ولنا انا سفرا توں ہیک رات دہا میں مانے میں دی دے سامنے